احمد احمد فیلڈ کے ساتھ آف دی فیلڈ سرگرمیوں کے حوالے سبی باپر بہت تنقید ہوتی رہی کتنے ٹاپ تھی چیزیں وہ خود کو امپروو کرنے کے لئے دیکھئے آف دی فیلڈ چیزیں یوسف بھئی ایسی بھائی ایسی بھائی ایسی بھائی یونگ اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ وہ جو آف دی فیلڈ چیزوں پر تنقید ہوتی رہی وہ اتنی تنقید والی چیزیں تھی نہیں نہ ہے نہ تھی کیسے دیکھتے ہیں کہ جو آنے والی کرکٹ ہے اس میں آپ ایک نئے احمد شہزاد کے روپ میں لوگ نظر آئیں گے اور پہلے سے زیادہ کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ دوبارہ جب موقع ملے گا تو آپ اپنے فینز کو دیکھ سکیں گے کہ وہ آپ کی دوبارہ اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح پہلے احمد شہزاد کو کرتے تھے ای تنک یہاں پر میں تھوڑی سی ایک بات آپ سے کھل کے کرنا چاہوں گا میڈیا ہوتا ہے نا یوسف بھائی وہ لوگوں کی نارمل جو انسان ہے ان کی پرسیپشن ڈیویلپ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ سوشل میڈیا بھی آگیا ہے تو میری پہلے کافی زیادہ میڈیا کے ساتھ الائنس تھی میری کافی گپ شپ تھی بات چیزیں پھر کچھ چیزیں ہوئیں میرے خیال سے بلو دے بیلڈ چیزیں ہونے لگ گئیں جو اسپیشلی مجھے بھی نہیں اچھا تھا پھر میرے ساتھ اور کچھ چیزیں ہوئیں کہ مجھ پہ یہ کہنے لگ گیا شاید کہ میں میڈیا سے زیادہ بات کرتا ہوں کچھ لوگوں نے بھی کہا پلیئرز نے بھی کہا تو مجھے وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی میں نے بالکل ہی کنیارہ کشی کر لی ٹھیک ہے لیکن اس چیز کا مجھے کوئی اتنا زیادہ بینیفٹ ہوا نہیں اس وجہ سے نہیں ہوا یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہی ہیں جن کا رول ہوتا ہے دس پرسنٹ رول ہوتے ہیں جن کا ملک میں کسی نہ کسی میں رول ہوتا ہے باقی جو سارے ہیں وہ دنیا چل رہی ہے ہر انسان کا اپنی فیملی میں رول ہے لیکن جو دس پرسنٹ لوگ ہیں ان کا ملک میں کسی نہ کسی طریقے سے جس طرح چل رہا ہے اس کا رول ہے باقی سارے وہی دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی پہ آرہا ہے جو چینل دکھا رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ آرہا ہے تو اس کی وجہ سے میرا مجھے لگتا ہے کہ جو میری فین فالوئنگ ہے وہ تھوڑی سی ہرٹ ہوئی اور میرا بلیب یہ رہا کہ میں نے ایز ایتھلیٹ ہمیشہ اپنے بلے سے جواب دینا ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا باٹ آج کل کے دور میں میڈیا اتنا آگے نکل گیا ہے سوشل میڈیا اتنا آگے نکل گیا ہے کہ یو نویو آپ کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے ہیں آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ ڈیڈ لائنز ہیں یہاں سے میں نے آگے نہیں آنا یہ میرا پراریٹیز ہیں یہ میرا ادارہ ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ میری کرکٹ ہے اس کے بارے میں جو کنسٹرکٹیو چینجز ہیں میں نے بات کرنی ہے تو کرنی ہے تو یہ چیزیں ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو آ جاتی ہیں میرے کے حال سے میری گلتی تھوڑی یہ تھی کہ میں ایز پلیئر بہت کیونکہ تھوڑا سا امیچور تھا نعیف تھا تو ان چیزوں پر بھی بات کرتا تھا جو میری ڈومین نہیں ہے شاہد افریدی صاحب کی جو کمیسٹری سے زیادہ ملتی تھی تو اس سے بھی کوئی نقصان ہوا اس کے جانے کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوا میرے کے حال سے میں نے ہمیشہ چاہے وہ شاہد بھائی ہے چاہے وہ میسپا بھائی تھے چاہے وہ یونس بھائی ہے میں نے ان لوگوں سے شاہد شویب بھائی تھے شویب اختر میں نے ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھا میں نے ان لوگوں کی بہت عزت کی ہے اگر آپ ان کو وہ یونس بیٹھ کے بٹھائیں گے اور جو ٹائم میں نے گزارا ہے ان لوگوں کے ساتھ جتنی ریسپیکٹ میں نے ان کی کیا ہے اور جو اب چیزیں ہیں جس طرح کا وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا دیں گے کیونکہ مچور ایناف ہے انہیں پتائیں کہ میں نے ان لوگوں کے کس طرح عزت کی ہے میرا کبھی کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایک سینئر بتا دے کہ میں نے کسی کے ساتھ تو تڑا کر کے بات کی ہو بھائی بھائی کہ میرا موہ تھکتا نہیں تھا تو وہ جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ آف دی فیل آف دی فیل جب میں اپنے آپ کو آپ آکے کمپیریزن کرتا ہوں کہ جو اب چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں سوشل میڈیا میں نے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے ہم دو لوگوں نے پہلے سٹارٹ کیا تو مجھے بہت کرسیم لینا پڑا اب آپ کس کس کو روکیں گے مزا تو پھر آئے کہ ابھی بھی آپ اسی طرح سوشل میڈیو ہے بات کریں تو سارے سیلفی بھائی بن گئے تو پھر تو دیکھیں کپڑے میں نے پہنے مطلب میرے سے پہلے ایک دو سینئر پلائز پہنتے ہوئیں گے پھر میں نے پہنے مجھے اس پہ بھی کرٹیسیزم سہنا پڑا گاڑی میں نے لی مجھے اس پہ بھی کرٹیسیزم سہنا پڑا تو میری زندگی میں میں بہت زیادہ کرٹیسیزم سہنا پڑا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب جب میں تھوڑا سے پریشان ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میں سٹرنڈ دیتے ہیں میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے پرفارمسیز میرے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور میں آل کم آؤٹ اف اٹ